اللہ علیہ وسلم آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت باعی دید وستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا قابت اللہ کا طواف کر رہا ہے ہر روح کے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ منی اعوذ و رضا کے منصفتے وہ بھی معافہ دے کمین حقوبت ہے یا اللہ منی تیری رضا کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مارکتا میرے پاس کوئی عمل نہیں ساری تواف میں رو رو کے دعا مانگتا رہا جب فارق ہوا میں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ بچالے کے نہیں ہے میں نے کہا بات کیا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تواف کرتی ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا تاکہ قدرت کی طرح سے ایک تمچہ بڑا ہوئی آنکھ نہیں رکھ گئی غیب سے آواز آئی کہ تم میرے مہمانوں کو دیکھتے ہو یہ تو ضیوف الرحمان ہیں اللہ کے مہمان ہیں لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے بڑا ہے یہ سب اللہ کے مہمان جو مہمانوں کے چھیڑوں کے تو میں زبان کے پھر تمہیں معاف کرے گا کہتے ہو صدا کو رو راؤ تو اس لیے خدا کے لیے جتنے دن اللہ مکہ مدینے میں نصیب کرے نظروں کو جھکا کے چلیں اٹھا کے نہ چلیں میری بیٹیاں بھی میک اپ سنگار سے اجتناب کریں میری بیٹیاں بھی لان کے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں بال کھولنے سے اجتناب کریں سر سے لے کر پاؤں تک عورہ جو ہے وہ عورہ ہے اس کا ایک ذرا بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے بال کھولے چھوڑ کے اور خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے بزار میں آئے فرمایا اور زانیہ عورت کے حکم میں ہے چاہے اس نے زینا نہیں کیا اور علماء اور فقہانے یہ لکھا ہے کہ وہ عورت غسل بھی کرے گی حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے تو میری بیٹی خدا کے لیے اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں مدینہ نصیب فرمایا ہے لوگوں کو تو لیلہ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں تمہیں مولا مل گیا ہے پھر بھی خوش نہیں ہو عجیب بات کسی کو لیلہ مل جائے کسی کی محبوبہ مل جائے کوئی لڑکی مل جائے پسند کی شادی ہو جائے اس کی زمین پر پاؤں ہی پڑتے تمہیں تو مولا مل گیا ہے گھر میں بلا لیا ہے تواف کروا دیئے ہیں تمہیں مناسق دکھلا دیئے ہیں تمہیں مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے تمہیں زمزم پلا دیا ہے تمہیں منہ دکھلا دیا ہے مردلف و عرفات دکھلا دی ہے تمہیں اپنی رحمت سے سرکارے دو جہاں کا روزہ مبارک دکھلا دیا ہے اتنی بڑی رحمت کے بعد بھی اگر تمہارے اندر تبدیلی نائید پر سمجھ لو کہ مہرے لگ گئی ہیں میں بدقسمت